اسلام علیکم میں ہوں سید یونشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے مرکز بادراباد میں رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس منقض ہوا جس کی صدارت کنوینیا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال موجودہ حکومت سے محایدوں پر عمل درامت اور حالی عبارشوں کے بعد سندھ کے شہری علاقوں خصصد کراچی کے مقدود صورتحال کا جائزہ لیا گیا ایمکیم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے ارکین نے موجودہ اتحادی حکومت سے وفا کی اور صوبائی سطح پر ہونے والے محایدوں پر عمل درامت کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس کی تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ارکین رابطہ کمیٹی نے صوبائی سطح پر ہونے والے محایدوں پر صوبائی حکومت کی روئیے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پیپس پارٹی کی عالی قیادت نے سندھ کے بلدیاتی ایکٹ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آرٹیکل ون فورٹی اے کی روح کے مطابق تیار کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن تین ماہ سے زائد عرصے میں متعدد بار مذاکرات کے باوجود غیر سنجیدہ روئیے کے باعث اس پر اب تک عمل درامت نہیں کیا جا سکا رابطہ کمیٹی نے مزید کہا کہ اس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف سن میں حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کے بجائے صوبائی حکومت نے ایکین اور حلقہ بندیوں میں بدترین تاثب اور دھانلی کا مظاہرہ کیا گیا اس طرح کی حلقہ بندیاں قبل از انتخابات دھانلی کی بدترین مثال ہیں عرقی نے رابطہ کمیٹی نے کہا کہ معایدے کے باوجود سنگ کی صوبائی حکومت جان بوچ کر تاخیری حربیں استعمال کر رہی ہے ایمکیو ایم نے ہمیشہ سنگ کے شہری اور دہی علاقوں کے خلیج کو کم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر کام کیا اور اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دی اس باہر بھی ایمکیو ایم پاکستان نے پہلے ہی اپنے تمام وعدوں پر عمل کر کے حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا اب اس اتحاد کو برکار رکھنا قومی اور صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کب اس معایدے پر عمل درامت کرائیں گے اجلاس میں متفقہ طور پر وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس نازک صورتحال میں اپنا کردار ادا کریں ایمکیو ایم پاکستان پر کارکنان اور عوام کا دباؤ بڑھ رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایمکیو ایم کو اس صورتحال میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اجلاس میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے عوام کی جانی و مالی نقصانات کے ازالے کے لیے بھی وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان